آج کل ہماری زندگیوں میں ایک مشکل ہے جو پیچھا چھوڑنا کا نامینیں لے رہا کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کرا رکھا ہے ہماری دکان کو کسی نے بندواہ رکھا ہے جس کے وجہ سے ہماری دکان نہیں چل رہی ہے ہمارا رسک کسی نے بندوا دیا ہمارے گھر پر کسی نے کچھ کروا دیا دعا تاویز کروا دیا جس کی وجہ سے گھر میں بڑی بیچینی بڑی بے سکونی ہیں گھر میں اور برکت تو ہوئی نہیں رہی ہے ہمارے بھائی کی نوکری نہیں لگ رہی جو کہ پڑھنے لکھنے میں اتنا ماہر ہے کسی نے کچھ کروا دیا اس کی نوکری نہیں لگ رہی ہے ہماری بہن ہمیشہ بیماری رہتی ہے ایک بیماری ختم ہوتی دوسری لگ جاتی ہے اس کے اوپر کسی نے کچھ دعا تعویز کروا دیا ہے تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہیں اور بہت مشکل پیدا کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کرا دیا ہمارے اوپر تو آج ہم یہاں پتہ لگیں گے کیا واقعی کسی نے کچھ کروا دیا ہے اور اگر کسی نے کچھ کروا دیا ہے تو کس نے کروایا ہے اس کو ہم پکڑ لیں گے آج تو چلیے ہم انالیسز کرتے ہیں پہلے کیا واقعی کسی نے کچھ کروایا ہے تو سب سے پہلے ہم اگر رزق کی بات کریں اور یہ پیچینی کی بات کریں کہ ہماری رزق کسی نے بان دیا ہے دکان کسی نے بان دیا ہے تو اگر ہم قرآن کو اور حدیث کا جو پورا انالیسز کریں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باتوں کو دیکھیں گے تو رزق دینے والا اللہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے بے شمار رزق دیتا ہے اور اللہ جب رزق دیتا ہے تو کائنات کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کسی اور کا رزق کو چھین سکے یا روک سکے یا باندھ سکے تو یہ سوالی میں پیدا ہوتا کہ ہمارا رزق کو کوئی باندھ سکتا ہے ایک باہد اللہ ہی ہے جو رزق جس کو چاہے جتنا دے جس کو چاہے نہ دے وہ جو ارادہ کرے وہ ہوگا کوئی بیچ میں نہیں آسکتا ہے تو رزق تو کوئی باندھ نہیں سکتا لیکن کچھ ذرائع کچھ اسباب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا ہیں کہ اس کی وجہ سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے رزق میں پرکت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات تو ہماری زندگی میں پنجگانہ نمازیں ہیں پانچ وقت کی نمازیں ہیں جو کہ ہمیں پڑھنے کے لیے حکم ملنا ہے پڑھنے پر بہت زیادی چیزوں کا انام اللہ نے دے رکھا جیسے دلوں کا سکون ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تمہارا رزق جو ذمہ داری ہے وہ میرے ذمہ میں ہوگا اور تمہیں اس چیز سے میں اس کی جو پریشانی ہے جو تمہیں ٹینشن ہے رزق گنا اس سے میں تمہیں نکال دوں گا اگر تم پانچ وقت کی نماز قائم کرتے ہو تو تو ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو پانچ وقت کی نماز کو قائم کرتے ہیں یہ ہم اپنے اوپر پلے دیکھ لیں ہم پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ جو رزق کے مشکل آتی ہے جو بیچینی آتی ہے یہ مان لیتے ہیں کہ یہ ایک تعویس ہے جو ہم نے اپنے اوپر کر رکھے جس کی ویسے رزق کی تنگی ہو رہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دیر رات کو سوتے ہیں آج کل کا جو ینگشٹر ہے خاص کر کیونکہ کچھ بزرگ ہیں جو پہلے کے لوگ ہیں وہ سو جاتے ہیں لیکن خاص کر جو ینگشٹر وہ بہت دیر رات میں سوتا ہے آدھی رات کم از کم ہو جاتی ہے جب اسے بیدار ہونا چاہیے اسے تحجد کیلئے بیدار ہونا چاہیے اور اللہ کے سامنے خڑا ہونا چاہیے چمچماتے تارے کی طریقے سے تو ایٹ دے ٹائم وہ سو جاتا ہے اور اٹھتا ہے زوال کے وقت گیارہ بجے بارہ بجے ایک بجے کوئی ہمارے دو استیار ہیں ایک بجے اٹھتے ہیں دو بجے اٹھتے ہیں کوئی بارہ بجے اٹھتے ہیں اگر آپ اس سے پہلے بھی اٹھ جاتے ہیں تو کوئی کمان نہیں کرتے آپ کو اٹلیس فجار میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے اور سورج نکالنے سے پہلے اٹھنا ہے تو ہی آپ کے زندگی میں برکت آئے گی صبح کو اللہ رسک تصمیم کرتا ہے اور آپ نے نماز پڑھ کیا اور اپنی رسک کی تلاش میں صبح نکل جاؤ تو اس میں برکت ہوتی ہے تو یہ ایک چیز اور ہے جو زندگی میں ہمارے ہیں بہت دیر رات کو سیونا اور بہت دیر صبح کو اٹھنا اس سے ہماری رسک چھن جاتی تو یہ ایک ایسا خطرناف تعویز ہے جادو ہے جو ہم نے اپنے اوپر کر رکھا جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بیچینیاں ہیں گھروں میں بے برکتی ہے اور اس میں پریشانی ہو رہی ہے یہ ہم نے اپنے اوپر تعویز کر رکھی ہے اور اگلی چیز یہ ہے کہ مہمان وہ ایک لائن آپ نے سنے ہوگی پہلے بہت چلتی تھی کہ اللہ میرے رسک کی برکت نہ چلی جائے کہ دو روز سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے یہاں دو روز چھوڑو دو مہینے دو سال ہو جا رہے ہیں مہمان نہیں آ رہے ہیں اور میں اس کی فگر بھی نہیں کر رہا ہوں اور مجھے پسند ہی نہیں ہے کہ مہمان آیا ہے کیا یار یہ ساری اتنے سارے آ جاتے ہیں اور بچے لیے کے چلے آتے ہیں اور کیا مشکلیں ہو جاتی ہیں مہمان اکثریت آج کے دور میں اللہ ما شاء اللہ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں سو فیصد باتیں نہیں کرتا ہوں مگر مہمان سے بھی لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے اور مہمان جب آتا ہے تو اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آتا ہے اور ہمارے لئے بھی بہت سارے انعامات لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے ہمارے گھر سے تو بہت کچھ پیچھے ہمارے لئے چھوڑ جاتا ہے یا اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ مہمان آتے ہیں وہ برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جب گھر میں بے برکتی محسوس ہو تو اپنے بہنوں کو اپنے رشتہ داروں کو مہمان کی طور پر بلا لیا کر وہ اپنے گھر میں اس طرح گھر میں برکت ہو جائی تو کیا ہم یہ کرتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو جب ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو گھر میں بیچائنی ہیں بے برکتی ہے اور یہ جو بے برکتی کا تعویز کروا رکھا ہے یہ ہم نے اپنے اوپر خود کروا رکھا ہے اگلی بات کریں تو ہم والدین اپنے بچوں کو گالیاں دے رہے ہوں یا بچے اپنے والدین کو گالیاں دے رہے ہوں اور ان کی نافرمانی کر رہے ہوں یہ زندگی میں بہت مشکلیں پیدا کرتی ہیں اور ہمارے لئے راستے بند کر دیتی ہیں ہمارے زندگیوں میں بیچینیاں پیدا کرتی ہیں دلوں میں بے سکونی پیدا کرتی ہیں یہ ایک بہت بڑا راستہ ہے تو یہ تو عام ہے آج کے دور میں ہمیں پتے نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی نافرمانی میں آتا ہے یہ بھی نافرمانی میں آتا ہے اور ماں بچوں کو بگا لیاں دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی عام ہے تو یہ ایک طرح کا تعوید ہے جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے اس طریقے سے اگر میں گناتا رہوں گا تو گھنٹے بیچ جائیں گے ہماری زندگی کے روز مر رہا کہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں سے سکون ختم کر دی جیسے ہماری بد نگاہیں یہ جو نگاہ ہے نا یہ گھر مہرم پہ نہیں پڑھنی چاہیے ایک نظر پڑھ جاتی ہے جو کہ پل بھرگی ہوتی ہے اور فوراں آپ اسے ہٹا لیتے ہیں یہ ماف ہوتی ہے آپ اس لئے ہٹا لیتے ہیں کہ گلتی سے پڑھ گئی میں فوراں ہٹا لیتا ہوں کیونکہ میرا اللہ اس کے لئے گناہ دے گا مجھے اگر میں نا مہرم کو دیکھتا ہوں تو زندگی میں سے برکت چھن جائے گی یہ دلوں میں جو نا بے سکون ہی پیدا ہو جائے گی تو یہ ہم اگر گوھر کریں تو ہم نا مہرم پہ اس طریقے سے شدت کے ساتھ اپنی نگاہیں نہیں فیڑتے ہیں جبکہ ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں اور تھوڑا وقت تک دیکھ لیتے ہیں اب اس کو سننے کے بعد ہم گوھر کرنے لگ جائیں کہ نہیں میں تو تھوڑا کم دیکھتا ہوں فیس بک کو اپنے انسٹاگرام کو یا وڈیور جو بھی آپ نے اپلیکشن انسٹال کیا ہوا تو اس پر پورا ایک حجوم ہے غیر مہرم کا اور بےہود آپ جو ہے فور طریقے سے الٹی سی دی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں فوڈوز پڑی ہوئی ہیں جو حرکتیں کر رہے ہیں اور اسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جانے انجانے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے تو سارے غیر مہرم کی تلشت میں ہیں اور بد نگاہی یہ بد نظری بہت بڑی وجہ ہے زندگیوں سے برکت چھن جانے کا اور جو ہے سکون چھن جانے کا تو یہ بھی ہم نے شامل کر رکھا تو یہ بھی ایک ایسا خطرناک تعوید ہے جو کہ ہم نے کروا رکھا اپنے اوپر کر رکھا خود ہی گھروں میں آتے ہیں سلام نہیں کرتے اپنے لوگوں کے جاتے رہے سلام نہیں کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے خدمت نہیں کرتے کس طریقے سے ہم نے ماں باپ کے پیر نہیں دباتے ماں باپ کے سر نہیں دباتے یہ ہمیں شرعہ ماریے کرتے ہوئے تو زندگیوں میں جب یہ سارے جو کام ہیں جو اللہ نے کہہ رکھے ہیں کہ ان سب چیزوں کے کرنے سے میں تمہاری زندگی میں سکون بھر دوں گا اور زندگیوں کو آسان کر دوں گا تمہارے رزق کے جو مسئلہ ہے وہ میں حل کر دوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنے اوپر یہ لازم پگڑ لوگ سو مرتبہ تم کم از کم روزانہ اس تقفار کی خسرت کرو گے تو اللہ زالہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں غمان بھی نہیں ہوگا تو یہ سو مرتبہ اس تقفار بھی ہماری زندگی میں نہیں شامل ہے یہ بھی ایک طریقہ کا تعویز ہے چادو ٹونہ جو ہم نے اپنے کر رکھا ہے جس کی ویسے ہم الجھانے و پریشانی میں ہیں کوئی نہ کوئی ہماری زندگی میں ایسا ہے جس کو لے کر کہ ہم اپنے دلوں میں بغض رکھے ہیں کینا رکھے ہیں اور اس کی برائی اور اس کی چگلی ہم کہیں کہیں دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کی برائی اور چگلی کرنے سے ہمارے عمال ختم ہو جاتے ہیں ہمارے عمال مٹتے چلے جاتے ہیں جو نیک عمال ہم نے تھوڑے بہت کر رکھے ہیں وہ بھی مٹتے چلے جاتے ہیں تو جب نیک عمال مٹتے چلے جاتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے برے عمال ہی دل میں جگہ بناتے ہیں تو جب دل میں برے عمال بھر جائیں گے سیاہ نکتہ ہو جائے گا دل ہمارا سیاہ ہو جائے گا کالا ہو جائے گا گناہوں سے تو الجھنے ہی الجھنے پیدا ہوں گی صرف زندگی میں اور کچھ نہیں ہوگا اور جس دل میں گندگی ہے وہاں اللہ نہیں بسا کرتے کیونکہ اللہ پاک ساف ہے ہر چیز سے وہ ساف دلوں میں آنا پسند کرتا ہے جیسے کہ ہم ایک گندے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے تو میرا اللہ کیسے ایک گندے دل میں رہے گا تو جب دل میں اللہ نہیں بسا کرے گا تو وہ اس دل میں بے چینی تو ہونی ہی ہونی ہے اور دلوں کا جو سکون ہے واحد ایک چیز میں ہے اللہ کی ذکر میں اللہ کی یاد میں تو ہم کتنا کرتے ہیں ہم انالیسز کر لے اپنی پوری ہول جو 24 آرز کا جو ڈے ہے اس میں ہم کتنا نیک عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا تو اس طریقے سے دیکھو میں نہیں گنا سکتا کیونکہ بہت یہ لمبا جو پورا لسٹ ہے لیکن اتنی ساری جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس کے بعد جو ہے آپ خود اتنے سمجھدار ہو جائیں گے ہم خود اتنے سمجھدار ہو جائیں گے کہ ہم ایک انالیسز کر کے اور چیزوں کو بھی اپنے تلاش لیں گے کیا کہ یہ چیزیں ہم گربڑ کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو بہرحال فائنالی ہم نے یہ پتہ لگا لیا ہے کہ ہاں واقعی ہمارے پر تعویز کیا گیا ہے اور کس نے کیا ہے یہ بھی ہم نے پتہ لگا لیا ہے کہ یہ سارا جادو ٹونہ ہے جو تعویز ہے یہ ہم نے خود کر رکھا ہے کسی اور نے کچھ نہیں کیا ہے تو اب چونکہ ہم نے چور کا پتہ لگا ہی لیا ہے تو چلو اب اس کا کچھ علاج کر لیتے ہیں اب اس کا علاج سمبلز ہے کہ ہمیں خود کو ایک سزا دینی ہے یہ سزا جو ہے ایک ایسی سزا ہے جو ہمارے لئے انعام ہے وہ یہ سزا یعنی کہ وہ انعام یہ ہے کہ ہمیں خود کو اب نیک راستے پلانا ہے نیک عمل پہ لانا ہے ہمیں کم از کم اگر ہمیں یاد نہیں رہتا کچھ کرنے لئے تو ایک چھوٹی سی پرچی بنا لیجئے اتنا بڑا کاغذ کے ٹکڑے پہ آپ چھوٹا موٹا شروعاتی عمل تھوڑا بہت کرنے کے لئے رکھ لیجئے آپ کاغذ پہ لکھ کے اپنے پاکٹ میں رکھ لیجئے جب بھی ہاتھ پڑے گا آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ کو وہاں پہ لکھ لینا ہے کہ مجھے سو بار اس تک فار پڑنا ہے تو یہ کم از کم آپ سو بار اس تک فار پڑھو گے آپ وہاں لکھ دو گے کہ مجھے بدنگاہی بلکل بھی نہیں کرنی ہے مجھے ترمیانی نظر بنا کے چلنی ہو قطعی میری نظر کسی پر پڑھنی نہیں چاہیے تو اب جب بھی وہ پرچی دیکھیں گے تو جب جب دیکھیں گے وہ یاد آ جائے گا تو آپ کی زندگی میں دھیج رہے یا عمل شروع ہو جائے گا اگر آپ ایک تذبیح اپنے ساتھ رکھئے اپنی پاکٹ میں تو جب بھی تذبیح پر ہاتھ پڑے گی تو آپ کو یاد آگے کہ تو میں نے پڑھنے کے لیے رکھئے تو آپ اسے کچھ نہیں تو آپ دس مرد ہو دس دانے ہیں گن لیجئے آپ کو لگتا ہے کہ پوری تذبیح راؤنڈ کرنے میں تھوڑا سا وقت لے جائے گا آپ دس دانے گن لو کوئی نہیں آپ کو کاؤنڈ کرنے کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کا جو ذکر ہے اسے کاؤنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر تذبیح صرف ریمائنڈر کے طور پر آپ کو رکھنا ہے آپ اسے دس دانے گن لو جیب میں رکھ لو پھر جو کبھی ہاتھ پڑے آپ کو لگے کہ یار تو میں نے پڑھنے کے لیے گی پھر سے آپ دس دانے گن لو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ عمل کی شروعات کریں ایک ایک جو عمل ہے وہ آپ جب زندگی میں داخل ہو جائے تو اس پرچی میں دوسرا عمل لکھ لیں اور جو بھی چیزیں ہماری زندگی سے چھوٹ رہے ہیں اس کو زندگی میں شامل کریں تو انشاءاللہ زندگی پر سکون ہو جائے گی یہ عمل شروعات کر کے دیکھیں آپ اور یقین جانئے یہ دعا ہوتا بھی کسی نے کچھ کرا دیا کسی نے باندھی کسی کے بس کے بعد ہی نہیں ہے اللہ بے شمار رزق دینے والا ہے اور اللہ کے علاوہ کائناہ کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہمارے رزق کو کوئی روک دے یا باندھ دے جس طریقے سے موت ہمارا پیچھا کرتی ہے کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے اسی طرح کی طریقے سے ہمیں پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمارا رزق لکھ دیا اور وہ رزق جب تک ایک آخری دانہ بچائے ہمارے مقدر کے جب تک ہم کھانے لیں گے ہمیں موت نہیں آنے والی اس کا یقین رکھیں آپ اور زندگی آپ شروع کریے اس طریقے سے دیرے دیرے نیک عمل کے ساتھ انشاءاللہ آپ پر سکون زندگی دیکھیں اور گوزائیں